السلام علیکم فوڈ وڈ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید اور آج ایک بڑا کمال کا نسخہ آپ تمام احباب کی خدمت میں لائے ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ بکری کے دودھ کے اندر جس بھائی نے یہ دو چیزیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دو چیزیں پنساری سے آسانی سے مل جائیں گی اور بہت ہی سستی ہیں جس بندے نے یہ استعمال کر لیں ایک تو سب سے پہلے اس کی قوت مدانگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اسی وقت ٹھیک ہے اگر جو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ فوراں سے ہم جو چیز استعمال کریں اور اسی کا ہمیں ریزلٹ مل جائے اور ہمارے عزو میں لمبائی پیدا ہونے شروع ہو جائے گا اور قوت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو اگر فوراں سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بکری کے دودھ میں ملا کر پینا پڑے گا آپ کو یہ چیزیں بکری کے دودھ میں ہم نے اس کا نسخہ جو ہے وہ کیوں ٹھونڈا ہے کیونکہ بکری کا دودھ ایک ایسا دودھ ہے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو دیات وغیرہ میں رہتے ہیں لوگ کہ بکری جب بچہ پیدا کرتی ہے تو فوراں سے جب اس کا بچہ اپنی ٹانگوں پہ نہیں ہوتا وہ گر جاتا جیسے ہی وہ بکری کا دودھ پیتا ہے فوراں سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے یعنی وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ عمل انجام ہوتا ہے تو اسی لئے بکری کا دودھ جلدی اثر کرتا ہے اسی لئے اس کے اندر یہ نسخہ بنایا گیا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے نباد سفید جس کو مصری بھی کہا جاتا ہے اور دس طولہ کی مقدار میں آپ نے یہ بھی لے لینی ہے دونوں چیزوں کو کوٹ کر آپ نے اچھے طریقے سے کوٹ پیس لینا ہے اور ایک طولہ کی مقدار میں بکری کے دودھ کے اندر آپ نے ملا کر اس کو کھانا ہے یہ ایک کھیر نمہ بن جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ گڑا بھی ہو جائے آپ نے آدھا گلاس یا ایک گلاس ہو سکے تو بکری کا دودھ لے لینا ہے نہیں تو آدھا گلاس لے لیں اور اس کو تھوڑا سا گرم کرنے کے لیے رکھ دینا اور اس کے اندر یہ شامل کر کے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے پھر یہ گڑا سا اقوام بن جائے گا کھیر نمہ ہو جائے گا کیونکہ موسلی جس بھی دودھ کے اندر ہو یا چاہے بکری کے دودھ کے اندر ہو یا گائے کے اندر ہو جیسے ہی آپ شامل کرتے جائیں گے یہ دودھ گڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور کھیر نمہ تیار ہو جائے گی تو آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کے اندر ایسی طاقت ملے گی میں جیسے کی وڈیو کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ جتنی جلدی یہ بکری کے بچے کو طاقت دیتا ہے اسی طرح سے اتنی ہی جلدی آپ کو ہوئی طاقت دے گا اور فوراں سے آپ کے لزوم سختی اور لمبائی پیدا کر دے گا اور ایسی طاقت پیدا کرے گا جو کہ آپ کے اندر نہ ختم ہونے بلی طاقت ہے کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کئی نسخہ جاتا ہے ایسے ہوتے ہیں جو فوراں استعمال کرتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے یہ مستقل فائدہ دینے والا نسخہ ہے امید رکھتے ہیں آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی وڈیو اچھی لگی ہے دوسرے اب آپ کے ساتھ شیئر کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال لگے گا ملتے ہیں کل اس طرح کی کسی اچھی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ